مرقز کی انجیل باب ایک یسو مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع جیسا ایسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بڑھاؤ یوہنہ آیا اور بیابان میں بپتزمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتزمہ کی منادی کرتا تھا اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یویسلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اغرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتزمہ لیا اور یوہنہ اوٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے بادھے رہتا اور ڈڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں میں نے تو تم کو پانی سے بپتزمہ دیا مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتزمہ دے گا اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسو نے غلیل کے ناصرہ سے آ کر اردن میں یوہنہ سے بپتزمہ لیا اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فلفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو قبوتر کے مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو اس سے میں خوش ہوں اور فلفور روح نے اسے بیعبان میں بھیج دیا اور وہ بیعبان میں چالیس دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جاروروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے پھر یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یوسو نے غلیل میں آ کر خدا کی خوشکبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشکبری پر ایمان لاؤ اور غلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمون اور شمون کے بھائی اندریاز کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہ گیر تھے اور یوسو نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فلفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اس نے فلفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے پھر وہ کفر نہم میں داخل ہوئے اور وہ فلفور ثبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صحابہ اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور فلفور ان کے عبادت خانہ میں ایک سخت ملا جس میں ناپاک روح تھی وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسو ناصری ہمیں تُس سے کیا کام کیا تُو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے میں تُسے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا پس وہ ناپاک روح اسے مرول کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ تو نئی تعلیم ہے وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں اور فلفور اس کی شہرت گلیر کے اس تمام نواہی میں ہر جگہ پھیل گئی اور وہ فلفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یحنہ کے ساتھ شمعون اور اندیاز کے گھر آئے شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فلفور اس کو خبر اسے دی اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کے خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور اس نے بہتوں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی اور شمعون اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے گئے اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھوٹ رہے ہیں اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا اور ایک کوڑھی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاحب کر سکتا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا اور فلفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا اور اس نے اسے تاقید کر کے فلفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تین کاہین کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچہ کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسو شہر میں پھر ظاہرہ داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے باب دوم کئی دن بعد جب وہ کفر نہم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سناتا رہا اور لوگ ایک مفلوز کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آسکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوز لیٹا تھا لٹکا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوز سے کہا بیٹا تیرے گناہ ماف ہوئے مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بکتا ہے انہاں کون ماف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے اور فلفور یسو نے اپنے روح سے معلوم کر کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو آسان کیا ہے مفلوز سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھا اور اپنی چار پائے اٹھا کر چل پھر لیکن اس لئے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے اس نے اس مفلوز سے کہا میں تو اس سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پائے اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فلفور چار پائے اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور ان کو تعلیم دینے لگا جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار لوگ یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے اور فریسیوں کے فقیوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے یسو نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں اور یوہنہ کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے انہوں نے آ کر اس سے کہا کیا سبب ہے کہ یوہنہ کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دولہ ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جس وقت تک دولہ ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینج لے گا یعنی نیا پرانی سے اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی اور نئی مائے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا نہیں تو مشکیں مائے سے پھٹ جائیں گی اور مائے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی مائے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور یوں ہوا کہ وہ ثبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے اور فریسیوں نے اس سے کہا دیکھ یہ ثبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ دعوت نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے وہ کیوں کر بیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں اور اس نے ان سے کہا ثبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ آدمی ثبت کے لیے پس ابن آدم ثبت کا بھی مالک ہے باب تین اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے ثبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا ثبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا قتل کرنا وہ چھپ رہ گئے اس نے ان کی سخت دلی کے سبف سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا پھر فریسی فلفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی اور یہودیہ اور یورسلم اور ایرمیہ سے اور یردن کے پار اور سور سیدہ کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دوا نہ ڈالیں کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو اچھا کیا تھا چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھولیں اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتیں اور پکار کر کہتیں تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ان کو بڑی تاقید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے باروں کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کے منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں یہ وہ ہیں شمون جس کا نام پترس رکھا اور زبدی کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام بوانرگس یعنی گرش کے بیٹے رکھا اور اندریاس اور فیلپوس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمون قنانی اور یہودہ اسکروتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے جب اس کے آجیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے اور فقی جو یرسلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بازبول ہے اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا اور اگر شیطان اپنی ہی مخالف ہو کر اپنے ہمیں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زور آور کو نہ باند لے تب اس کا گھر لوٹ لے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنے آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا لیکن جو کوئی روح القص کے حق میں کفر بکے وہ ابت تک معافی نہ پائے گا بلکہ عبدی گناہ کا قصروار ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اس نے ان کو یہ جواب دیا کون ہے میری ماں اور میرے بھائی اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے باپ چار وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنے تعلیم میں ان سے کہا سنو دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد ہو گیا اور جب سورج نکلا تو جل گیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گیا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دوا لیا اور وہ پھل نہ لیا اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا اور کوئی تیس گنا کوئی ساٹھ گنا کوئی سو گنا پھل لیا پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کام ہوں وہ سن لے جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان بارہ سمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں ایسا نہ ہو کہ وہ رجول آئیں اور معافی پائیں پھر اس نے ان سے کہا کیا تم تمثیل نہیں سمجھے پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھوگے بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فلفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے اور اسی طرح جو پتھلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فلفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے لیکن چند روزہ ہیں پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلفور ٹھوکر کھاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں کوئی تیس گناہ کوئی ساٹھ گناہ کوئی سو گناہ اور اس نے ان سے کہا کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانے یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے کیا اس لیے نہیں کہ چراغدان پر رکھا جائے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور وہ اس نے کہا خدا کی بادشائی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیچ جالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح ہوگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھلاتی ہے پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانیں پھر جب اناج پک چکا تو وہ فلفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیح دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب بو دیا گیا تو اک کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسہرہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں تب بڑی آدھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا پس انہوں نے اسے جگہ کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈاٹا اور پانی سے کہا چپ رہا تھم جا پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے اور وہ نہائی ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے پس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں باب پانچ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے اور جب وہ کشتی سے اترا تو فلفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنزیروں سے بھی نہ بات سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنزیروں سے بادھا گیا تھا لیکن اس نے زنزیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لاسکتا تھا اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تنی پتھوں سے زخمی کرتا تھا وہ یوسو کو دور سے دیکھ کر دولا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا اگر کہا اے یوسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تُس سے کیا کام تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس سے کہتا تھا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا یہ بڑا غول چر رہا تھا پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں پس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحے نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں اور وہ غول جو کوئی دو ہزار کا تھا کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دہات میں خبر پہنچائی پس لوگ یہ ماجرہ دیکھنے کو نکل کر یوسو کے پاس آئے اور جس میں بدروحے یعنی بدروحوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروحے تھیں اور سوروں کا ماجرہ ان سے بیان کیا اور اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحس سے چلا جا اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروحے تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اسے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداون نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا وہ گیا اور دکپلوس میں اس بات کا چچا کرنے لگا کہ ایسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تاجب کرتے تھے جب ایسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک سخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لئے اور اس پر گرے پڑتے تھے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور بہت طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی ایسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور فلفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی ایسو نے فلفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے ایک کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سسسچ اس سے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیری ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جاؤ اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کہ عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ پھر اس نے پترس اور یعقوب اور یعقوب کے بھائی یوہنہ کے سبا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی ازازت نہ دی اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا لطا کومی جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تو اس سے کہتا ہوں اٹھ اور وہ لڑکی فلفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے پھر اس نے ان کو تاقید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے باپ چھے پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے جب ثبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا اور بہت سے لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بکشی گئی اور کیسے معجے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا وہی بڑھ ہی نہیں جو مریم کا بیٹھا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودہ اور شمون کا بھائی ہے اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی یوسی نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے رشتے داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور وہ کوئی موزجہ وہاں نہ دکھا سکا صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تجب کیا اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھیرا اور اس نے ان بارہ کو اپنے پاس بلا کر دو دو کر کے بھیجتا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا اور حکم دیا کہ راستہ کے لئے لاتھی کہ سوا کچھ نہ لو نہ روٹی نہ جھولی نہ اپنے کمر بند میں پیسے مگر جوتیاں پہنو اور دو کرتے نہ پہنو اور اس نے ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے چلتے وقت اپنے طلوعوں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو اور انہوں نے روانہ ہو کر منادقی کی توبہ کرو اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سی بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا اور ہیرو دیز بادشاہ نے اس کا ذکر سناکیوں کی اس کا نام مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لئے اس سے موجہ ظاہر ہوتے ہیں مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیہ ہے اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے مگر ہیرو دیز نے سن کر کہا کہ یوہنہ جس کا سر میں نے کٹوا دیا وہی جی اٹھا ہے کیونکہ ہیرو دیز نے آپ آدمی بھیج کر یوہنہ کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرو دیاز کے سبب سے اسے قید خانہ میں باد رکھا تھا کیونکہ ہیرو دیز نے اس سے بیاء کر لیا تھا اور یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں پس ہیرو دیاز اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ وہ اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا کیونکہ ہیرو دیز یوہنہ کو راستباز اور مقدس آدمی جان کر اسے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا مگر سنتا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب ہیرو دیز نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی زیافت کی اور اسی ہیرو دیاز کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرو دیز اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے ماغ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تم مجھ سے ماغے یہ اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر پس بادشاہ نے پس بادشاہ نے پس بادشاہ نے فلفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کی اس کا سر لائے اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاتا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرطت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے کٹھا ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہہ نہ ہو اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آگر کہنے لگے کہ یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لئے کچھ کھانے کو مول لیں اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر دو سو دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں جاؤ دیکھو انہوں نے تریافت کر کے کہا پانچ اور دو مچھلیاں اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں پس وہ سو سو اور پچاس پچاس کی قطاریں بہت کر بیٹھ گئے پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور وہ دو مچھلیاں بھی ان سب میں باٹھ دیں پس وہ سب کھا کر سہر ہو گئے اور انہوں نے ٹکڑوں سے بارہ ٹکریاں بھر کر اٹھائیں اور کچھ مچھلیوں سے بھی اور جنہوں نے روٹیاں کھائیں اور پانچ ہزار مرد تھے اور فلفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیس سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جھل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فلفور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے اس لئے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی اور جب کشتی پر سے اترے تو فلفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھولیں اور جتنے اسے چھوتے تھے شفہ پاتے تھے باپ ساتھ پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے وہ یرسلم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بند ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ خوب دھونا لیں نہیں کھاتے اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لئے بزرگوں سے انہیں پہنچی ہیں جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تابے کے برتنوں کو دھونا پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کے روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں اس نے ان سے کہا یہ سیا نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی جیسا کہ لکھا ہے یہ امت ہوتھوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے رکھتے ہو اور اس نے ان سے کہا تم اپنے روایت کو ماننے کے لئے خدا کے حکم کو کیا خوب باطل کرتے ہو کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے لیکن تم کہتے ہو اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے یوں تم خدا کے کلام کو اپنے روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہترے کام کرتے ہو اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اگر کسی کی سننے کے کان ہو تو سن لے اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس تم سیل کے معنی پوچھے اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو یہ کہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں حرامکاریاں چوریاں خریزیاں زنکاریاں لالچ بدیاں مکر شہوت پرستی بدنظری بدگوئی پھر وہاں سے اٹھ سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا بلکہ فلفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فین کی اس نے اس سے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکال اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے جواب میں کہا ہاں خدا بند کتے اس کلام کی خاطر جا بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدہ کی راہ سے دیکپلیس کی سرحدوں میں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ اور اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چوئی اور آسمان کی طرف نظر کر ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح یعنی کھل جا اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھول گئی اور وہ ساب بولنے لگا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچہ کرتے رہے اور انہوں نے نہائیت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا وہ بہروں کو سننے کی اور گوگو کو بولنے کی طاقت دیتا ہے باب آٹھ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں ان کو بھوکھا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کہیں اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لیں اور شکر کر کر توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں اس نے ان پر بقت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو پس وہ کھا کر سہر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور لوگ چار ہزار کے قریب تھے پھر اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ فلفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمونوتہ کے علاقہ میں گیا پھر فریسی نکل کر اسے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لئے اسے کوئی آسمانی نشان طلب کیا اس نے اپنی روح میں آہ کھینج کا کہا اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیو کے خمیر اور ہیرودیز کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں مگر ییسو نے یہ معلوم کر کہ ان سے کہا تم کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کی اسے چھوئے وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا پھر اس نے چلے گئے اور رہا میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا اور بعض نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے پوچھا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں اس سے کہا تو مسیح ہے پھر اس نے اور بزرگ اور سردار کاہین اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تین دن کے بعد جی اٹھے اور اس نے یہ بات صاف ساب کہی پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے خودی سے انکار کرے اور اپنی اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا باب نو اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی باعش شاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاقوب اور یوہنہ کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہائی سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا اور ایلیا موسی کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یوسو سے باتیں کرتے تھے پترس نے یوسو سے کہا ربی ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین دیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسی کے لیے ایک ایلیا کے کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور انہوں نے ایک ایک جو چھاروں طرف نظر کی تو یوسو کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ پھر نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں اور حقیر کیا جائے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو کچھ چاہت اس کے ساتھ کیا اور جب شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں اور فلفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نیایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دول کر اسے سلام کرنے لگی اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکتا جاتا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے اس نے جواب میں ان سے کہا اے بے ادقات قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری بداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ پس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو فلفور روح نے اسے مرولا اور وہ زمین پر گرا اور کب بھرلا کر لوٹنے لگا اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدد سے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر یسو نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے اس لنکے کے باپ نے فلفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقاد کا علاج کر جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اسے کہا اے گونگی بحری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو وہ چلا کر اور اسے بہت مگر یوسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اٹھ کھڑا ہوا جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ قتل ہونے کے تین دن بعد جی اٹھے گا لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر وہ کفر نحم میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے وہ چھپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے پھر اس نے بیٹھ کر ان بارہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پشلا اور سب کا خادم بنے اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیش میں کھڑا کیا پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے یوہنہ نے اس سے کہا اے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیر بھی نہیں کرتا تھا لیکن یسو نے کہا اسے منع نہ کرنا کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لئے پلائے کہ تم مسیح کے ہو میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پات اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھیک دیا جائے اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بوشنے کی نہیں جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بوشتی اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال لگنا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بوشتی کیونکہ ہر سخت آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی نمک اچھا ہے لیکن اگر نمک کی نمکین جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزہدار کرو گے اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب سے رہو باب دس پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور اردن کے پار آیا اور بھیڑ اس کے پاس جمع ہو گئی اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لئے اس سے پوچھا کیا یہ رواہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے انہوں نے کہا موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نام لکھ کر چھوڑ دیں مگر یوسو نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لئے یہ حکم لکھا تھا لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا اس لئے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدہ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے اس لئے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدہ نہ کرے اور گھر میں شاگردوں نے اس کی بابت پھر پوچھا اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیعہ کرے تو زنا کرتی ہے پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا یسو یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچی کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص ڈوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے فریب دے کر نقصان نہ کر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے اس سے کہا اے استاد میں نے لکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے اس پر نظر کی اور اسے پر پیار آیا اور اسے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے جا جو کچھ تیرہ ہے بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ گمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا ہریسو ہوئے اسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچوں جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو وہ نہایت ہیران ہو کر اس سے کہنے لگے پھر کون نجات پاسکتا ہے اسو نے ان کی طرف نظر کر کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لئے ہیں اسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میرے خاطر اور انجیل کے خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں سو گنا نہ پائے گھر اور بھائی اور بہنے اور مائے اور بچوں اور کھیت مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور وہ یورسلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسو ان کے آگے آگے جا رہا تھا وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے پس وہ پھر ان باروں کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھیں کہ دیکھو ہم یورسلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے تھٹھوں ایک تیری بائیں طرف بیٹھے یسو نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو اور جو ببتزمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم سے ہو سکتا ہے یسو نے ان سے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پی وگے اور جو ببتزمہ میں لینے کو ہوں تم لوگے لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بیٹھا دینا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب ان دسوں نے یہ سنا تو یعقوب اور یحنی سے خفا ہونے لگے مگر یوسو نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں مگر تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنے جان بہتیروں کے بدلے فدیعے میں دے اور وہ ایروہوں میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ ایروہوں سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر کے یسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن دعوت اے یسو مجھ پر رحم کر اور بہتوں نے اسے ڈاٹا کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے اور وہ اپنا کپڑا پھیک کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اندھے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا وہ فلفور بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا باب گیارہ جب وہ رسلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیا کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بدا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کوئی اس کی ضرورت ہے وہ فلفور اسے یہی واپس بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے دزدیک باہر چوک میں بدھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یوسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا پس وہ گدی کے بچے کو یوسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعوت کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم اعبالہ پر ہوشنا اور وہ یہ رسلم میں داخل ہو کر حیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے انبارک کے ساتھ بیتنیا کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی دوسرے دن جب وہ بیتنیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے ان سے کہا آئندہ کوئی تس سے کبھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے سنا پھر وہ یرسلم میں آئے اور یوسو حیکل میں داخل ہو کر ان کو جو حیکل میں قرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور سرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو اُلڑ دیا اور اس نے کسی کو حیکل میں سے ہو کر کوئی برطن لے جانے نہ دیا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے اور سردار کاہین اور فقی یہ سن کر اس کے حالات کرنے کا موقع ڈھوڑنے لگے کیونکہ اس سے ڈرتے تھے اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوتے تھے اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا پھر صبح کو جب وہ اُدھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا اے ربی دیکھئے انجیر کا درخت جس پر تُو نے لانت کی تھی سوک گیا ہے ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تُو اکھڑ جا اور تمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ ایکین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو ایکین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی معاف نہ کرے گا وہ پھر یسلم میں آئے اور جب وہ حیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہین اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تُو ان کاموں کو کس اقتیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ اقتیار دیا کہ ان کاموں کو کرے یسو نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اقتیار سے کرتا ہوں یوہنلہ کا ببتزمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے مجھے جواب دو وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا عقید نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا اس لئے کہ سب لوگ واقعی یوہنلہ کو نبی جانتے تھے پس انہوں نے جواب میں یوسو سے کہا ہم نہیں جانتے یوسو نے ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اقتیار سے کرتا ہوں باب بارہ پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک سخص نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف اہاتہ گھیرا اور ہوس کھوڑا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو اٹھے کے پردے کر پردیس چلا گیا پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا پھر اس نے ایک اور کو بھیجا انہوں نے اسے قتل کیا پھر اور بہتیروں کو بھیجا انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر ڈالیں میراس ہماری ہو جائے گی پس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلا کر کے تاکستان اوروں کو دے دے گا کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ غداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور حیردیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو فسائیں اور انہوں نے آ کر اس سے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرف دار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے پس قیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں ہم دیں یا نہ دیں اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا تم مجھے کیوں آزماتے ہو میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں وہ لے آئے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اس سے کہا قیسر کا اس نے ان سے کہا کہ جو قیسر کا ہے قیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو وہ اس پر بڑا تاجب کرنے لگے پھر صدوقیوں نے جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے وستاد ہمارے لئے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے تاکہ اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا دوسرے نے اسے کر لیا اور بے اولاد مر گیا اور اسی طرح تیسرے نے یہاں تک کہ ساتوں بے اولاد مر گئے سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی اس نے ان سے کہا کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کیا نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کے قدرت کو کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیہا شادی نہ ہوگی بلکہ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہم کا خدا اور اضحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے پس تم بڑے گمراہ ہو اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کونسا ہے اس نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنے ساری اقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پلوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہیں سے بڑا اور کوئی حکم نہیں فقیہ نے اس سے کہا اے واستاذ بہت خوب تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختی قربانیوں اور زبیوں سے بڑھ کر ہے جب عیسو نے دیکھا کہ اس نے نانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جررات نہ کی پھر عیسو نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح دعوت کا بیٹا ہے دعوت نے خود روح القصق کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں دعوت تو آپ اسے خداون کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامع پہن کر پھر نور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں آلہ درجے کی کرسیاں اور زیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور وہ بیعاؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں انہی کو زیادہ سزا ملے گی پھر وہ حیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ کر رہا تھا کہ لوگ حیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں اور بہترے دولتمند بہت کچھ ڈال رہے تھے اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر دو دمڑیاں بس ایک دھیلہ ڈالا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو حیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ انہوں نے اپنے مال کی بہتاس سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی باپ تیرہ جب وہ حیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد دیکھئے کیسے کیسے پتھروں کیسی کیسی امارتیں ہیں نیسو نے اس سے کہا تو ان بڑی بڑی امارتوں کو دیکھتا ہے یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائے نہ جائے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر حیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یحنہ اور اندیریاز نے تنہائی میں اس سے پوچھا ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے یسو نے اس سے کہا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے بہت تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کے افواہیں سنو تو گھبرانا جانا ان کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چاہے کرے گی جگہ جگہ بہنچال آئیں گے اور کال پڑھیں گے یہ باتیں مسیبتوں کا شروع ہی ہوں گی لیکن تم خبردار رہو کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤگے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میرے خاطر حاضر کیے جاؤگے تاکہ ان کے لئے گواہی ہو اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القص ہے اور بھائی کو بھائی بیٹے کو باپ قتل کے لئے حوالہ کرے گا اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا پس جب تم اس اجارنے والی مکروح چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں پڑھنے والے سمجھ لیں اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑ پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے اتریں نہ اندر جائیں اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو کیونکہ وہ دن ایسی مصیبتوں کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جیسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی اور اگر خدا بند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا مگر ان برگزیدوں کے خاطر جن کو اس نے چھنا ہے ان دنوں کو گھٹایا اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں لیکن تم خبردار رہو دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنے روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے اس وقت فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازہ پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹھلیں گی لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ خبردار جاکتے رہو اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا یہ اس آدمی کا سہال ہے جو پردیس گیا ہوا ہے اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاکتا رہے پس جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا شام کو یا آدھی رات کو یا مرک کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے اور جو میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاکتے رہو باپ چودہ دو دن کے بعد فصہ اور عید فطیر ہونے والی تھی اور سردار کاہین اور فقی موقع ڈھوڑ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کی لوگوں میں بلوا ہو جائے جب وہ بیتنیاں میں شمون کوڑھی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایک عورت جتاماسی کا بے شکیمت قالیس ادر سنگ مرمر کی اتردان میں لائی اور اتردان توڑ کر ادر کو اس کے سر پر ڈالا مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ اتر کس لیے ضائع کیا گیا کیونکہ یہ اتر تین سو دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا اور وہ اسے ملامت کرنے لگے میسو نے کہا اسے چھوڑ دو اسے کیوں دکھ کرتے ہو اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے اتر ملا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس یادگاری میں کہا جائے گا پھر یہودہ اسکروتی جو ان بارہ میں سے تھا سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا اور وہ موقع دھونڈنے لگا کہ کسی طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے ادھ فطیر کے پہلے دن اس فسر کو زبح کیا کرتے تھے اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم چاہ کر تیرے لئے فسر کھانے کی تیاری کریں اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا اس کے پیچھے ہو لینا اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسر کھاؤں کہاں ہے وہ آپ تم کو ایک بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا وہی ہمارے لئے تیاری کرنا پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسے ہی پایا اور فسر کو تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ ان بارے کے ساتھ آیا اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یوسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا وہ دلگیر ہوئے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے کیا میں ہوں اس نے ان سے کہا کہ وہ بارہ میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا لو یہ میرا بدن ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سبوں نے اس میں سے پیا اور اس نے ان سے کہا یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے بہایا جاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اور یوسو نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑے پر آگندہ ہو جائیں گی مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے غلیل کو جاؤں گا پترس نے ان سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا یوسو نے اس سے کہا میں تس سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرک کے دوبار باگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اسی طرح اور سب نے بھی کہا پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گستم نے تھا اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں اور پترس اور یعقوب اور یحنہ کو نہایت حیران و بے قرار ہونے لگا اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکیے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے اور کہا اے اببا اے باپ تُس سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تُو چاہتا ہے وہی ہو پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پتر سے کہا اے شمون تُو سوتا ہے کیا تُو ایک گھڑی بھی نہ جاک سکا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہ کر دعا کی اور پھر آ کر اس نے سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیز سے بھری ہوئی تھی اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو آر آرام کرو بس وقت آ پہنچا ہے دیکھو ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑنم آنے والا نزدیک آ پہنچا ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ فلفور یہودہ جو ان بارہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاتھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا وہ آ کر فلفور اس کے پاس گیا اور کہا اے رب بھی اور اس کے بوسے لیے انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھہچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا اے سو نے ان سے کہا کیا تم تلواریں اور لاتھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز تمہارے پاس حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اگر ایک جوان اپنے ننگے بندن پر مہین چادر اڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا پھر وہ یوسو کو سردار کاہن کے پاس لے گئے اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقی اس کے ہاں جمع ہو گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیبان خانہ کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا اور سردار کاہن یہ اس کے خلاب گواہی ڈھوڑنے لگے مگر نہ پائی کیونکہ بہتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں پھر بعض نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور تین دن میں دوسرا بناوں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر ییسو سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاب کیا گواہی دیتے ہیں مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے ییسو نے کہا ہاں میں ہوں اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرح بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھال کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی تم نے یہ کفر سنا تمہاری کیا رائے ہیں ان سب نے فتوہ دیا کہ وہ قتل کے لائک ہے تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا مو ڈھاپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا اور پیادوں نے اسے تماشے مار مار کر اپنے قبضہ ملیا جب پترس نیچے سہن میں تھا تو سردار کاہن کی لوڑیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پترس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسو کے ساتھ تھا اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے پھر وہ باہر ڈیوڑی میں گیا اور مرخس نے بانگ دی وہ لوڑی اسے دیکھ کر اس سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے یہ ہے وگر اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے پھر کہا بے شک تو ان میں سے ہے کیونکہ تو گلیلی بھی ہے وگر وہ لان مت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا اور فلفور مرخ نے دوسری بار بانگ دی پترس کو وہ بات جو یسو نے اس سے کہی تھی یاد آئے کہ مرخ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور اس پر گوھر کر کے وہ رو پڑا باپ پندرہ اور فلفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسو کو بدبایا اور لے جا کر پلاتوس کے حوالے کیا اور پلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے پلاتوس نے اس سے دو بارہ سوال کر کے یہ کہا تو کچھ جواب نہیں دیتا دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں میسو نے پھر کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ پلاتوس نے تعجب کیا اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لئے لوگ عرج کرتے تھے ان کے خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا اور بربا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی جو تیرہ دستور ہے وہ ہمارے لئے کر پلاتوس نے انہیں یہ جواب دیا کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے خاطر یہودیوں کے بعد شاہ کو چھوڑ دوں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہینوں نے اس کو حسس سے میرے حوالے کیا ہے مگر سردار کاہینوں نے بھیڑ کو بھارا تاکہ پلاتوس ان کی خاطر بربہ ہی کو چھوڑ دے پلاتوس نے دوبارہ ان سے کہا پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں وہ پھر چلائے کہ اسے سلیب دے اور پلاتوس نے ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے وہ اور بھی چلائے کہ اسے سلیب دے پلاتوس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادت سے ان کے لئے بربہ کو چھوڑ دیا اور گسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ سلیب دی جائے اور سپاہی اس کو اس سہن میں لے گئے جو پرتیوریون کہلاتا ہے اور ساری پلٹن کو بلائے لائے اور انہوں نے اسے ارغوانی چھوڑا پہنایا اور کاٹو کا تاج برا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور وہ اس کے سر پر سرکنڈہ مارتی اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹھیک ٹھیک کر اسے سجدہ کرتے رہے اور جب اسے تھٹھو میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چھوڑا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے پھر اسے سلیب دینے کو باہر لے گئے اور شمعون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفز کا باپ دہاز سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ پی اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر قرار ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں باٹ لیا اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو سلیب پر چڑھایا اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ رہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مسلوب کیے تب اس مضمون کا وہ نوشت تھا کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا اور راہ چلنے والے سر ہلا الا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے واہ مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے سلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا اسی طرح سردار کاہن بھی فقیحوں کے ساتھ مل کر آپس میں تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تئیں نہیں بچا سکا اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب سلیب پر سے اتر آئے تاکہ حمدیق کریمان لائیں اور جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے جب دو پہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرہ چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا اور تیسرے پہر کو یوسف بڑی آواز سے چلایا کہ جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکہ میں ڈبایا اور سرکنڈی پر رکھ کر اسے چوسایا اور کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے اتار رہے آتا ہے یا نہیں پھر یوسف نے بڑی آواز سے چلا کر دم دی دیا اور مقدس کا پرد اوپر سے نیچی تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور جو صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک کہ آدمی خدا کا بیٹا تھا اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھی ان میں یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کے خدمت کرتی تھی اور اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یورسلم میں آئی تھی جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبس سے ایک دن پہلے ہوتا ہے ارمیتیہ کارہنے والا یوسف آیا جو عزتدار مشیر اور خود بھی خدا کی باشتاہی کا منتظر تھا اور اس نے جو راز سے پلاتوس کے پاس جا کر یوسف کی لاش مانگی اور پلاتوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا اور سبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی جب سبہ دار نے حال معلوم کر لیا تو لاس یوسف کو دلا دی اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاس کو اتار کر اس چادر میں کفنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھو دی گئی تھی اسے رکھا اور قبر کے مو پر ایک پتھر لڑکا دیا اور مریم مقدلنی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے باپ سولر جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مقدلنی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت صویرے جب سورہ نگلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لئے پتھر کو قبر کے مو پر سے کون لڑکائے گا جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامع پہنے ہوئے دہنی طرح بیٹھے دیکھا اور نہائیت حیران ہوئیں اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو تم عیسو ناصری کو جو مسلوب ہوا تھا ڈھوڑتی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پتر سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرجس اور حیبت ان پر غالب آگئی تھی اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مقدلنی کو جس میں سے اس نے ساتھ بد روحیں نکالی تھی دیکھائی دیا اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو معتم کرتی اور روتے تھی خبر دی اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے اقین نہ کیا اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دو کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دیکھائی دیا انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی مگر انہوں نے ان کا بھی اقین نہ کیا پھر وہ ان گیارہ کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دیکھائی دیا اور اس نے ان کے بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا اقین نہ کیا تھا اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور ببتزمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موضجیں ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے ساپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیزیں پییں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا وہ بیمانوں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے غرض خداوند ایسو ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرح بیٹھ گیا پھر انہوں نے نکل کر ہرج کے منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان موضوعوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا آمین